اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنس غیب کا علم صرف اللہ تعالی جانتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں دماغ جیسی نعمت عطا کی ہے جس سے ہم آنے والے حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ سلاب یا بارش کی پریڈکشن آنے والے دور میں دنیا سے کچھ ایسی کھانے پینے والی چیزوں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے جو ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ گلوبل وارمنگ یا کلائمٹ چینج یا موسم کی تبدیلی ہے یہ صرف اندازہ ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ صرف اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں فرنس گلوبل وارمنگ کا مطلب زمین اور سمندر کے اندر کا ٹمپریچر بڑھ جانا ہے اس کی بیسیک وجہ پولیوشن ہے جو دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے خاص طور پر جب سے انڈسٹریل دور سٹارٹ ہوا اس کی ایک اور وجہ درختوں کا بڑی مقدار میں کاٹے جانا اور پھر دوبارہ نہ اگائے جانا ہے کچھ ایکسپورٹس کے مطابق زمین کا درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی فرنس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوفی کی ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ دوزار اسی تک کوفی کا اس دنیا سے خاتمہ ہو سکتا ہے اس وقت کوفی کی افسائش تقریباً ساٹھ ممالک میں کی جا رہی ہے لیکن حال ہی میں ایک خطرناک فنگس جسے کوفی رسٹ کہا جاتا ہے سینٹرل امریکہ میں پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے کوفی کی پروڈکشن پر گہرا اثر پڑا ہے یہ فنگس دراصل درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے پھیلا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایفریکہ میں کچھ ہی عرصے میں پینسل فیصر کوفی بین کے پلانٹ بند ہو جائیں گے ہو سکتا ہے دوزار اسی تک ہماری نسلے کوفی سے محروم ہو جائیں فرنس شہد ایک ایسی چیز ہے جو ہم روز مرہ چیزوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہیں ایک ریسرچ کے مطابق پچھلے دس سالوں میں شہد کی مکھیوں میں چالیس فیصد کمی آئی ہے اس کی بڑی وجہ سی سی ڈی یعنی ہنی بی کولونی کولیپس ڈیسورڈر نامی ایک بیماری ہے جو شہد کی مکھیوں کو لاحق ہو گئی ہے اگلے دس سالوں میں شہد کی پروڈکشن میں نمائی کمی آ سکتی ہے اور شہد نایاب ہو سکتا ہے فرنس کیلہ یا بنانا ایک ایسا پھل ہے جو ہم سب بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن اسے بھی ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کیلے کا درخ مٹی سے پانی ٹھیک طرح سے جذب نہیں کر سکتا یہ بیماری پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے اور آنے والے چند سالوں میں یہ کیلے کی افضائش کو برے طریقے سے متاثر کر سکتی ہے فرنس کلائیمٹ چینج کا سب سے زیادہ اثر پینٹ یعنی موپھلی پر پڑھ سکتا ہے کچھ ایکسپورٹس کا یہ کہنا ہے کہ موپھلی دوزار تیس تک یعنی اگلے دس سالوں تک بلکل ختم ہو سکتی ہے بڑھتے ہوئے درچہ حرارت کی وجہ سے موپھلی بہت جلد اس دنیا سے نیاب ہو سکتی ہے فرنس سی فوڈ سی فوڈ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسانی غلطیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے سمندر کا پانی وقت کے ساتھ ساتھ زابیت سے بھٹا جا رہا ہے سمندر کا پانی بڑی مقدار میں کاربن ڈائیک سائٹ کو جذب کر رہا ہے جس کی بڑی وجہ ہمارا درختوں کو کاٹنا اور پھر نہ لگانا ہے جس کا سمندری مخلوق پر گہرہ اثر پڑھ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو دوزار پچاس تک مچھلیاں نیاب ہو جائیں گی فرنس چوکلیٹ چوکلیٹ پوری دنیا میں شوق سے کھائی جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق روزانہ پوری دنیا میں ایک عرب سے زیادہ چوکلیٹ یا اس سے بنی ہوئی چیزیں کھائی جاتی ہیں کوکا بین کی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے پچھلے پندرہ سالوں میں اس کی قیمت میں بے حد اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج سے چند سال بعد چوکلیٹ اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ اس کو صرف چند لوگ ہی خرید سکیں گے فرنٹس ہم خود اس دنیا میں اپنا رہنا مشکل بنا رہے ہیں فضائیلود کی درختوں کا کاٹنا اور نئے درخت نہ اگانا اس سے ہم نہ صرف اپنی بلکہ سمندری زندگی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں تو فرنٹس کیسی لگی آپ کو آج کی انفرمیشن ایسی کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ